نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست لکھن چوہدری اور میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ہیلتھ میں دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ہی بہت اچھے ہوں گے دوستو آج کا جو میرا ٹوپک رہے گا نا وہ ڈیفرینٹ رہے گا یہ میں کسی ٹوپک کے اوپر نہیں آج بات کرنے والا ہوں یا پھر میں کسی ٹوپک کے بارے میں سمجھانے والا یا بتانے والا نہیں ہوں آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ صرف اور صرف قوشینری کے اوپر ہوگا جیسے کی میں نے پہلے بھی ایک بار پوچھے تھے قوششنس ویسے ہی آج کا جو میری قوششنس ہوں گے وہ ہٹ کے ہوں گے ایک دم وہ ایک دم ڈیفرینٹ ہوں گے discovered وہ کیسے ہوں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آج جو میں کوشن کروں گا صرف میں آپ کو سائنس دکھاؤں گا یعنی کہ کچھ آپ کو مارکس دکھاؤں گا یعنی کہ وہ آپ کو آئیڈنٹیفائی کرنے ہیں ان کو آپ کو پتا کرنا ہے ہسپٹل کے اندر یعنی کہ ایک لیبوریٹری اور ہسپٹل کے اندر جو سائنس ہوتے ہیں جو یوز ہوتے ہیں کچھ ٹائپ کے جیسے کی مطلب کوئی مارک ہوتے ہیں جیسے ہمارا بائیوہیجارٹس کا ہوتا ہے اس ٹائپ کے میں آپ کو بہت سارے نہیں صرف دس آپ کو مارکس دکھاؤں گا دس سائن دکھاؤں گا ان کو آپ کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کمنٹ کر کے کہ یہ کس چیز کے مارکس ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھنا سارے کوشن سے دیکھنا اور کوشن کرنا سب ہی صحیح بتانے کی امید کرتا ہوں میرے جتنے بھی میڈیکل فرینڈ میڈیکل لائن کی جتنے بھی دوستو وہ سب ہی بتا دیں گے جو نون میڈیکل ہیں وہ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اور سیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کیونکہ ایک میڈیکل ایک لائن ایک ایسی چیز ہے جو سب ہی بندے کی لائف سے جھوڑی ہوتی ہیں تو آئیے ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں آپ کو جتنے بھی میں آپ کو یہ سائن دکھاؤں گا جتنے بھی آپ کو یہ مارکس دکھیں گے یا آپ کو ان کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں وہاں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی کوششن کر سکتے ہیں میں آپ کو سب ہی کے بارے میں ان ڈیٹیل بتاؤں گا تو سب سے پہلے سب سے پہلے میرا جو سائن ہے وہ یہ رہا سکرین پہ دوستو اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ یہ کہاں پہ ہسپیٹل کے اندر یوز ہوتا ہے اور یہ کس چیز کا سائن ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم دوستو نمبر دو کی دو نمبر کا جو ہمارا جو سائن ہے وہ یہ رہا سکرین پہ دوستو آپ کو بتانا ہے کہ یہ ہسپیٹل یا لیبوریٹری کے اندر کہاں پہ یوز ہوتا ہے اور اس کا کیا ورک ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوستو نمبر تین کی نمبر تین یہ رہا سکرین پہ آپ کو بتانا ہے دوستو یہ سائن کس لیے یوز ہوتا ہے اور اس کا کیا ورک ہوتا ہے بین اس کے بعد بات کرتے ہیں نمبر چار کی نمبر چار یہ رہا اس کو آپ دیکھ لیجے دوستو اچھی طرح سے اور آپ کو بتانا ہے بلکل صحیح آنسر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نمبر پانچ کی نمبر پانچ آن یور سکرین تو ٹھیک ہے دوستو آپ نے نمبر پانچ کو دیکھا اس کے بعد ہم نمبر چھے کی بات کرتے ہیں نمبر چھے سائن یہ رہا آپ کو بتانا ہے کہ یہ سائن ہسپٹل میں کس لیے یوز ہوتا ہے اس کا کیا ورک ہوتا ہے نمبر سات کی بات کرتے ہیں آن یور سکرین نمبر سات آپ کو بتانا ہے کہ یہ سائن کس لیے ہم یوز کرتے ہیں اس کا کیا پرٹیکولر ورک ہوتا ہے ہسپٹل کے اندر نمبر 8 کی بات کرتے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ سائن کس لیے یوز ہوتا ہے اور اس کا کیا ورک ہوتا ہے نمبر 9 on your screen تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے اور سب سے لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں نمبر 10 کی یہ رہا آپ کا سکرین پہ آپ کو دوستو بتانا ہے یہ نمبر 10 جو سائن ہے اس کا کیا ورک ہوتا ہے یہ کہاں یوز ہوتا ہے اور تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو دکھائے یہ 10 سائنس جتنے بھی تھے کہ آپ کو ان کے بارے میں بتانا ہے صرف ایک وربلی آپ کو بتانا ہے جنرل نولیج کے لیے اور ویسے بھی آپ بتا سکتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں آپ بالکل صحیح بتائیں گے اور آپ مجھے کمنٹ کر کے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں یا انسٹاگرام پہ آپ مجھے میسیج بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو ان سائنس سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں میں سبھی دوستو کو اس پرٹیکولر میں سبھی کو ایک ایک کر کے ان کا صحیح آنسر یا صحیح جواب یا اس کے بارے میں بتاؤں گا تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہے بھی نائس ٹھے